نمسکار دوستو پرکاستریندی یوٹیوب چینل پر ایک برے آپ کا فرشی سواگت ہے دوستو یدی آپ نے راسن کارڈ کے لیے آویدن کیا ہے تو بیس راجیوں میں راسن کارڈ کی نئی لسٹ جاری ہو چکی ہے اور جن کا بھی اس لسٹ میں نام ہے ان کو دوزار پچیس میں فری راسن ملے گا ساتھ میں دوستو یدی آپ کے پاس راسن کارڈ ہے اور آپ کو خادش رکشہ یوجنا سے راسن ملتا ہے پرتیک میں نے فری راسن ملتا ہے تو دوستو اب ایک اکٹوبر دوزار چوبی سے راسن کارڈ میں پانچ بڑے بدلاؤ ہو چکے ہیں جن کو آپ کو عوصے ہی جاننا چاہیے یدی فری راسن ملتا ہے تو آپ کو ان پانچ بڑے بدلاؤں کے بارے میں پوری جانکاری عوصے ہونی چاہیے ساتھ میں دوستو آپ نے نئے راسن کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کی لسٹ جاری ہو چکی ہے نئے راسن کارڈ جن کے بنیں گے ان کو دس کلو گہوں چاون سرکار کی اور سے فری ملے گا دوستو ان پانچ بڑے بدلاؤں کے لیے ساتھ میں ہی یدی آپ بیس راجی میں راسن کارڈ کی جو نئے لسٹ جاری ہوئی ہے اس کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا عوصے دیکھیں اور ویڈیو کو انیے لوگوں تک بھی آپ سینڈ عوصے کریں دوستو ان پانچ بڑے بدلاؤں اور جو نئے لسٹ جاری ہوئی ہے ان کے بارے میں اب ہم بینا کسی دیری کے جانتے ہیں جانکاری لیتے ہیں اس سے پہلے یدی آپ پرکاستر ہندی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب عوصے کر لے کیونکہ اسی پرکاستر کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے اسی یوٹیوب چینل پر ملتی ہے میرا راسن کارڈ ایک اکٹوبر سے راسن کارڈ پر لاغوں گے پانچ بڑے نیم جو پانچ بڑے بدلاؤں اب راسن کارڈ میں ہونے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ عوصے جان لیجئے دوستو اگر آپ کے پاس بھی راسن کارڈ ہے حالی میں راسن کارڈ کو لے کر کے پانچ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں ابھی راسن کارڈ یوجنا کا یدی آپ لاب اٹھا رہے ہیں تو راسن کارڈ کے لیے جو نئے رولش آئے ہیں ان کے بارے میں آپ جانکاری عوصے لے لیجئے تو سرکار کی اور سے راسن کارڈ کے لیے جو کچھ نئے نیم آئے ہیں کونسی راجے میں کیا کچھ نیم آیا ہے ان کے بارے میں یہاں پر ہم جانکاری لے لیتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نئے نیموں کے انصار دیش میں اب الگ اگل راجیوں میں ایک اکٹوبر سے بہت کچھ بدلاؤ ہونے والے ہیں اس لئے ابھی راسن کارڈ دھارک یدی آپ راسن کارڈ دھارک ہیں تو ان نئے نیموں کی پوری جانکاری عوصے لے لیجئے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ جانکاری دیں گے کہ راسن کارڈ کے جو خادی سرک سے یوجنا ہے اس کا لاب کس پرکار سے ملتا ہے کیسے ملتا ہے اور راسن کارڈ یوجنا کو لے کر کہ جو نئے رول سرکار کے عور سے بنائے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم اس ویڈیو میں لے رہے ہیں نئے راسن کارڈ میں ایک اکٹوبر راسن کارڈ کے لیے ایک اکٹوبر دو جار چوبی سے نئے رول ہونے جا رہے ہیں کونسی راجی میں کیا کچھ بدلاؤ ہوا ہے اس کے بارے میں یہاں پر آپ جانکاری لے لیجئے دوستو سب سے پہلے تو ہم ایک کیوائیسی کی بارے میں جانکاری لیتے ہیں کہ سرکار دوارہ گریب اور جروتمند لوگوں کے لیے جو راسن کارڈ یوجنا چلائی جا رہی ہے اس میں بدلاؤ کر دیا گیا ہے سبھی راسن کارڈ دھارکوں سے ایک کیوائیسی کرنا انیواری کر دیا گیا ہے راسن کارڈ کے اندر یدی آپ جتنے بھی پریوار کے سردہ سے ہیں ان کی ایک کیوائیسی نہیں کرواتے ہیں تو دوستو آپ کو فری راسن نہیں ملے گا سبھی راجی میں الگ الگ ایک کیوائیسی کی ڈیٹ ہے آپ نزدیکی راسن ڈیلر کے پاس جاکر کی کنپ رم کر لیں اور اس سے پہلے آپ اپنے راسن کارڈ کے سبھی صدیشیو کی ایک کیوائیسی جرور کروالے دوستو تیلن گانا میں نئے راسن کارڈ کو لے کر کی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس کو آپ جان لیجئے تیلن گانا کی ناغری کافورتی منتری این اتم کمار ریڈی نے سوموار کو کہا ہے کہ سرکار اس مہینے کے انت تک نئے خادش رکشہ کارڈ اور سواستے کارڈ جاری کرنے کے لیے طور طریقے تیار کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ پوری کر لے گی اور منتری نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد ادھیکاری اکٹوبر کے مہینے کے انت تک آویدن کرنا شروع ہو جائیں گے تو تیلن گانا میں اکٹوبر مہینے کے انت تک نئے راسن کارڈ کے لیے فورم لینا شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد میں انہوں نے کھلا سا کیا ہے کہ راڈ دیلن گانا راجی سرکار جنوری دوزار پچیسے ساروجنک وطن پرنالی یعنی کی پی ڈی ایس کے تیر سپر فائن جو چاول ہیں اس کی آپورتی پردیش واسیوں کو کرنے جا رہی ہے راسن کارڈ کے لیے اب انگوٹھا لگانا جروری نہیں تو دوستو اتر پردیش میں کروڑوں لوگ جو راسن کارڈ دھاری ہیں ان کو الگ الگ یوجناوں کا لاب ملتا ہے بہت کم قیمت پر راسن ملتا ہے اب تک راسن لینے کے لیے انہیں سرکاری راسن کی دکان پر جا کر کے انگوٹھا لگانا پڑتا تھا لیکن اب اتر پردیش کی جو یوگی سرکار ہے اس نے کچھ لوگوں کے لیے اب نیم بدل دی ہیں ارثات کچھ پریوار ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اب راسن کی دکان پر جا کر کے انگوٹھا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی اب ان لوگوں کو انگوٹھا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی انہیں اب صرف اوٹی پی کی جریر راسن کارڈ کی مادم سے راسن ملے گا فیلال یہ ویوستہ اتر پردیش کے کانپور سے شروع کی گئی ہے لیکن دیرے دیرے اب اس اوٹی پی کی سویدہ کو اتر پردیش کے جو انہیں باقی جلی ہیں ان کے اندر بھی اس کو لاغو کیا جائے گا اس کا لاب کس کو ملے گا تو دوستو دراصل راسن کارڈ ادھاری ایسے جو کی پوس مسین پر انگوٹھا لگاتے ہیں لیکن وہ انگوٹھا لگانے میں سکسم نہیں ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کافی دکت آتی ہے اس لئے یوگی سرکار نے اوٹی پی کی نئی بیوستہ شروع کی ہے لیکن یہ پرکریا سب ہی کے لئے نہیں ہوگی اس پرکریا کا لاب کیوں وہی لوگ لے پائیں گے جو بزرگ ہیں یا پھر مینط مزدوری کرتے ہیں جن کے انگوٹے کے نیسان خراب ہو چکی ہیں انگوٹے کا نیسان شہی نہیں آتا ہے ان کو اوٹی پی کے مادم سے اب یو پی کے اندر پھری راسن دیا جائے گا راسن کارڈ دکھانے پر ہی موپت علاج پھری علاج ہوگا اتراکھنڈ کی سرکاری اور نجی جو افتالے ہیں ان میں آئسمان یوجنہ کے تیعت مریجوں کو اب راسن کارڈ دکھانے پر ہی پانچ لاکھ روپے کا پھری علاج ملے گا ساتھ میں یو پی میں فرجی آئسمان کارڈوں کی سمجھا کے چلتے ہوئے یہ قدم یہاں پر اٹھائے گیا ہے یو پی سے آنے والے مریجوں کو دیرہ دون کے دون افتال کورینیس افتال سمیت انہیں سرکاری افتالوں اور نجی افتالوں میں آئسمان کے تیعت پانچ لاکھ تک کا موپت علاج اب راسن کارڈ دکھانے پر ملے گا آئسمان کارڈ کی پورٹل پر ڈیٹیل اور راسن کارڈ میں ڈیٹیل کے ملان کے بعد ہی موپت علاج یعنی کی فری علاج کی جو پر کریا ہے وہ شروع ہو جائے گی تو دوستو اس پرکار سے اترا خند میں اب کیول راسن کارڈ دکھانے ماتر سے ہی پانچ لاکھ تک کا پھر علاج ملے گا دوستو راسن کارڈ بہت ہی میت پون ایک کارڈ ہے جو ہمارے پاس ہونا بہت ہی جروری ہے مدے پردیس راسن کارڈ کی سوچی ہوئی جاری مدے پردیس سرکار نے حالی میں نئی راسن کارڈ کی سوچی جاری کی ہے اگر آپ نے راسن کارڈ کے لیے آویدن کیا ہے اور اب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا راسن کارڈ بنا ہے یا نہیں ہے تو اس کو آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوچی ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے حالی میں میں نے دو مہنے میں راسن کارڈ بنوانے کے لیے آویدن کیا تھا تو اب وہ ایم پی راسن کارڈ کی سوچی کا لاو لے سکتے ہیں کیونکہ نئی سوچی جاری ہو چکی ہے تو مدے پردیس کی جو خادی سرکشہ یوجنا کی ویب سائٹ ہے اس پر آپ چیک کر سکتے ہیں جونجنو راجستان سے خبر راسن کارڈ کو لے کر کے نکل رہی ہے کہ اگر آپ راسن لیتے ہیں تو آپ کوئی مہتپون جانکری پتا ہونا چاہے اس کے بنا آپ راسن سے بنچیت رہ سکتے ہیں سیدھا سیدھا کہے تو خادی سرکشہ یوجنا سے جڑے جو پریوار ہیں ان کے لیے اب نئی اپڈیٹ آ چکی ہے اب راسن کی دکان سے ہر مہنے کی انتیم تاریخ تک اپنا راسن لینا جروری ہوگا کہ اندر سرکار نے اس مند میں آدھے جاری کر دے کرتے ہوئے رسط ویبا کو اندردیش دیے کہ راسن ویترن میں انتیم تاریخ تک کا نیم لاغو ہونا چاہے یعنی کہ دوستو آپ ہر مہنے جدی راسن نہیں لیتے ہیں تو اس مہنے کا راسن آپ کا لیپس مانا جائے گا اور اگلے مہنے میں آپ کو راسن نہیں ملے گا اس لئے آپ ہر مہنے راسن لیتے رہیں کسی مہنے میں آپ راسن نہ چھوڑے بھارست سرکار نے نئے نیموں کے تیت اے پاتر لوگوں کے راسن کار رد کر کے مطر راسن کو بند کر دیا ہے یعنی کہ دوستو جو لوگ اے پاتر ہیں اور راسن اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کو اب راسن نہیں ملے گا سرکار نے راسن کار سے جڑے کچھ نئے نیم لاغو کر دی ہیں جس کا ادھے سے لوگوں کو گل پریقے سے لاغ اٹھانے سے روکنا ہے تو دوستو جو اے پاتر لوگ ہیں جو کی پھری راسنوں اٹھا رہے ہیں ان کے لیے بھی سرکار نے اب نئے نیم لاغو کر دی ہیں اب کیول پاتر اور جروتمند جو پریوار ہے ان کو راسنکار کا فائدہ ملے گا اگر کسی وقتی کے پاس سو ورگ میٹر سے ادھیک پلوٹ ہے چار پیہ وہاں نے سرکاری نوکری ٹیکس برتا ہے تو وہ راسنکار کیلئے پاتر نہیں مانے جائے گا ارثات ان کا خادش فرقشہ یوجناسی نام اٹھایا جائے گا راسنکار کی نئے نیموں کے تحت اب بھارہ سرکار دورہ راسنکار بنانے کے لیے بھی نئے مابدن بنا دی گئے ہیں یعنی کہ دوستو یدی آپ نئے راسنکار بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھارہ سرکار نے اپنے نیم بنا دی ہیں جس کے انوصار نئے نیموں کے انوصار اگر کوئی وقتی راسنکار بنانے کے لیے آہدن کرتا ہے تو اس کے پاس سو ورگ میٹر سے ادھیک پلوٹ نہیں ہونا چاہے یہاں آپ کے پاس سو ورگ میٹر سے ادھی کا پلوٹ ہے آپ کو نیا راسنکار نہیں بنا کر دیا جائے گا ساتھ میں ہی اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس چار پیہ وحان ہے تو بھی آپ کو اس کا لاب نہیں ملے گا کہ اول پاتر پریواروں کو راسنکار کا لاب دیا جائے گا اگر کسی وقتی کے پاس کسی پریوار کے پاس ٹیکٹر ہے چار پیہ وحان ہے تو ان لوگوں کو راسنکار کے لئے اے پاتر مانا گیا ہے ان کو فری راسن نہیں ملے گا ان کا راسن کارڈ بھی نہیں بنے گا اب کیول وہی لوگ راسن کارڈ کے لیے آویدن کر پائیں گے جو گریبی ریکہ سے نیچے جیون یاپن کر رہے ہیں راسن کارڈ جو یوجنہ ہے اس کی کیا کیا لاب ملتے ہیں دوستو آپ کو اس کو بھی جان لینا چاہیے راسن کارڈ سرکار کے اور سے جو بناکر کے دیے جاتے ہیں اس کا مکہ ادیس سے ہوتا ہے گریبی ریکہ سے نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو سستی دروپر خادیان مل سکے اور جو انہیں آوشک وستوی ہیں وہ مل سکے اس کے علاوہ جو انہیں اور یوجنہ ہے ان کا لاب مل سکے نئے نیموں کی تعدد فرضی راسن کارڈ دھاری ہیں ان کے خلاف اب کاروائی کی جائے گی ان سے راسن کارڈ سرنڈر کرنے کا سرکار نے انرود کیا ہے کہ یدی آپ اے پاتر ہیں تو دوستو آوستے ہی آپ اپنے راسن کارڈ کو سرنڈر کر دیں راسن لینا بند کر دیں ورنہ آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو راسن آپ نے لیا ہے اس کی وسولی کی جائے گی کر دینے والے لوگوں کو بھی راسن کارڈ یوجنہ سے اب باہر رکھا گیا یعنی کہ کوئی بھی پریوار کا کوئی بھی صدس یا دی ٹیکس برتا ہے تو ان کو فری راسن نہیں ملے گا اب راسن کارڈ کون بنوا سکتا ہے اس کے لیے بھی سرکار نے اپاتر تا یہاں پر بنا دی ہیں کہ کیول گریب اور ایسا لوگ ہیں وہی کیول راسن کارڈ بنوا سکتے ہیں راسن کارڈ وہی وکتی بنوا سکتا ہے جو بھارت کا استعین ناغری کو ساتھ میں ہی یا مزدور یا سرمی کو یعنی گریبی ریکھا سے نیچے جیون یا اپن کر رہا ہو یدی کسی وکتی کے پریوار کے آردھے کے استطحیٰ نہیں ہے تو راسن کارڈ بنوا سکتا ہے مبت راسن کارڈ کے لیے ایکی وائیسی انیواری کر دی گئی ہے جس کے بارے میں ہم نے جان لیا ہے کہ ایکی وائیسی سرکار نے شروع کیوں کی ہے تو دوستو جو راسن ویترن کے اندر کالا باجاری ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے سرکار نے راسن کارڈ کی ایکی وائیسی کی ہے آپ نے یدی ایکی وائیسی نہیں کی ہے تو جلد ہی آپ ایکی وائیسی کروا لیں ورنہ پھر آپ کو راسن ملنا بند ہو جائے گا دوستو راسن کارڈ کے بارے میں یدی آپ کسی بھی پرکار کی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کس پرکار سے راسن کارڈ کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ جان لیجی یدی آپ اپنے راسن کارڈ کی پوری جانکاری گھر بیٹے اپنے موبائل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ جس بھی راجے میں رہتے ہیں اس راجے کی RCMS جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوگا ارثات آپ کو اپنے موبائل میں اوپن کرنا ہوگا جیسے آپ اپنے راجے کے RCMS ویب سائٹ کو اوپن کریں گے ہوم پیج کھلے گا ہوم پیج میں آپ کو اپنا راسن کارڈ جانے اوپسن پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے نیا پیج اوپن ہوگا اس پیج میں آپ اپنا راسن کارڈ نمبر یا آپ اپنے آدھار نمبر ڈال سکتے ہیں اور کیپچر کوڈ بڑھیں گے بڑھیں گے اس کے بعد میں آپ سممیٹ کے اوپسن پر کلک کریں گے جیسے آپ سممیٹ کے اوپسن پر کلک کریں گے ویسے آپ کے سامنے اپنے راسن کارڈ کی جو لسٹ ہے وہ اسکرین پر دکھائی دے گی اور راسن کارڈ سے جو بھی آپ جانکاری ہیں آپ واستانی سے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اپنے راسن کارڈ کی جو بھی استطیق جاچنا چاہتے ہیں نیا نام جھوڑنا چاہتے ہیں ہٹانا چاہتے ہیں اس کے لئے پردھامتری گریب کلیان ان جو یوجنہ ہے اس کے تحت ایک نیا ایپ بھی لانچ کر دیا گیا ہے ایپ کا نام ہے میرا راسن ایپ 2.0 جو کی سرکار کی اور سے لانچ کر دیا گیا ہے آپ راسن کارڈ کی بارے میں کسی بھی پرکار کے سرویس یا جانکاری چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے آپ آسانی سے اس ایپ کے مادم سے جانکاری لے سکتے ہیں یدی آپ نئے نام جھوڑنا چاہتے ہیں یا ہٹانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس ایپ کے مادم سے نئے نام جھوڑ سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی پوری جانکاری راسن کارڈ سے آپ لے سکتے ہیں میرا راستن ایپ 2.0 ہی لانچ کر دیا گیا ہے آپ اگر اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو عوصہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنی موبائل میں گوگل کو اوپن کرنا ہوگا اور جو سرچ لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو اس ایپ کے لیے درج کرنا ہوگا تو دوستو آپ کو یہاں پر درج کرنا ہوگا میرا راسن ایپ 2.0 جیسے آپ یہ درج کریں گے اور اوکے کریں گے ویسے آپ کے سامنے پیج اوپن ہوگا اور اس پرکار کا پیج آپ کو دکھائی دے گا میرا راسن 2.0 تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ اس ایپ کے مادم سے اب دیش بھر میں ون نیشن ون راسن کارڈ یوزنا کو شروع کر دیا گیا ہے یعنی کہ دوستو اس ایپ کے مادم سے ون ایک دیش اور ایک راسن کارڈ یوزنا شروع کر دی گئی ہے جسے کہ کسی بھی راجے کا کوئی بھی پریوار کا بھکتی کسی بھی راجے میں کسی بھی راجے کی راسن کی دکان پر جا کر کے اپنا راسن لے سکتا ہے دوستو آپ کہیں پر بھی ہیں آپ وہیں پر اس ایپ کے مادم سے آپ کسی بھی اچھیت ملے کی دکان سے راسن آپ آدھار کر کے مادم سے یا بائیومیٹرک کے آدھار پر راسن لے سکتے ہیں دوستو یہ لیے آپ میرا راسن 2.0 ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ کو اس کے پاس میں جو نیچی یہاں پر یہ انشٹول لکھاو ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ کلک کریں گے ویسے اس پرکار کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو کر آئے گا اور اس کو آپ اسکرول کریں گے تو دوستو یہاں پر آپ کو اس کو لوگن کرنا ہوگا لوگن کرنے کے لیے اس انٹرفیس میں یہاں پر آپ کو اپنے آدھار نمبر درج کرنے ہوں گے آدھار نمبر درج کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر جو پاس میں ایک کیپچر لکھا ہوا ہے اس کیپچر کو جو ہی کی یہ کیپچر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پرکار کا کیپچر آپ کو دکھائی دے گا اس کو یہاں درج کریں گے اور لوگن ویتھ اوٹی پی یہاں پر آپ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے ویسے آپ کے موبائل پر اوٹی پی آئے گا اور اس اوٹی پی کو آپ یہاں درج کریں گے سممیٹ پر کلک کریں گے ویسے آپ کے سامنے پی ایم جے کے وائی اس پرکار کا ایک انٹر فیس آپ کے سامنے دکھائی دے گا جس میں آپ کو کس سکیم کا یوجنا کا آپ کو لاب مل رہا ہے آپ کی راسن کارڈ کا جو موکھیہ اس کا نام کیا ہے آپ کے فون نمبر کیا ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے آپ کا ایڈرس بھی یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا ساتھ میں دوستو آپ کو کس راسن کی دکان سے آپ کو راسن ملتا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا کیونکہ سرکار نے ایک دکان آپ کے لئے عدی کرت کیا ویسے آپ کسی بھی دیش کے کسی بھی راجیمی جاکھر کے آپ کسی بھی راسن کی دکان سے راسن لے سکتے ہیں اب آپ کو جیسے اسکرول آپ اس کو کریں گے ویسے دوستو انیک اپسن اس ایپ میں آپ کو دکھائی دیں گے آپ کی راسن کارڈ میں کتنے میمبر ہیں ان کی سنکیہ دکھائی دے گی مینیج فیمیلی ڈیٹیلز یہ دی آپ اپنی پریوار کے سبی سردیشی کو ڈیٹیلز آتے ہیں تو اس پر کلک کریں گے اور پوری ڈیٹیل آپ کو دکھائی دے گی اس کے ساتھ ہی آپ کو راسن سے سمندیت اور بھی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ انہیں جو اوپسن ہیں ان پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں ساتھ میں جیسے کی ٹریک مائی راسن کارڈ کے بارے میں جانکاری چاہیے یا انہیں اور بھی کوئی جانکاری چاہیے پوری جانکاری آپ کو اس حیب کی مادم سے گھر بیٹھے ملے گی آپ راسن لے کے آتے ہیں تو اس کے لئے ریسیپٹ آپ کو یہاں ملے گی ساتھ میں آپ کو بینیفیٹس ریسیو فروم گورنمنٹ تو جو ریسیپٹ آپ کو ملی ہے اس ریسیپٹ سے آپ کو کیا لاب ملا ہے یعنی کہ آپ کو کون سے مہینے کتنا کیا راسن ملا ہے کیا لاب ملا ہے اس کی بھی جانکاری آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ساتھ میں دوستو انہیں ایک اور بھی آپ پہنے دیکھنے ملیں گے سرنڈر راسن کاری یدی آپ اپنی راسن کاری کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ جا کے جانکاری لے سکتے ہیں راسن کاری کو آپ یدی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہاں سے جا کر کے آسانی سے گھر بیٹھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوستو نیا نام جوڑ سکتے ہیں نیا نام بھی آپ آسانی سے یہاں سے ہٹا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی راسن کارڈ کی بارے میں جانکاری جو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک اوسے کریں انہیں لوگوں تک ویڈیو سینڈ کریں راسن کارڈ سے سمندیت کسی پرکار کی جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کی مادم سے آپ کو جانکاری دے دی جائے گی پرکاسر اندھی یوٹیوب چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب اوسے کر لیں کیونکہ کسی پرکار کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو دی جاتی ہے